رمان رہیم آج پاکستان تیری کے انصاف کی قیادت جن پر جھوٹھی ایف آئی آرے درج کی گئی من گھڑت کیس بنائے گئے آج ہم آدالت میں پیش ہوئے ہماری انٹرم بیل ہو گئی تھی اس کی کانفرمیشن کے لیے آج ہم آدالتوں میں پیش ہوئے اور درخواست کی ہمارے وقلہ نے کہ ہماری بیلز کنفرم کیے جائیں اور آرگیومنٹس بھی کچھ کورٹس میں پیش ہوئے اور ابھی کچھ میں ہونے ہیں جس پہ ہمارا یہ موقف ہے کہ بلا وجہ تحریک انصاف کی قیادت کو جس میں تمام ہیں آج یہاں میرے ساتھ سیف اللہ نیازی ہیں آمر کیانی ہیں اسد عمر ہیں امران اسماعیل صاحب ہیں شرین ڈاکٹر شرین مزاری صاحبہ ہیں آہ زر تاج گل ہیں علی آوان ہیں راجہ خورم نواز صاحب ہیں علی آوان ان سب کے کیسز لگے ہوئے تھے اور ہمارے وقلہ نے اپنا موقف پیش کیا ہمارا موقف یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کو کیسز میں الجھایا جا رہا ہے اور ہم اس کو سیاسی انتقامی کاروائی سمجھتے ہیں پر امن احتجاج ہمارا قانونی آئینی حق ہے اور ہم نے اس سے تجاوز نہیں کیا اور نہ کرنے کا ارادہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی منصوبہ بندی ہے اور اس میں زمنی انتخابات جو پنجاب میں ہو رہے ہیں ان پر اثر انداز ہونے کی بھی ایک مضمون کوشش ہے کہ تمام قیادت ان کیسز میں الجھی رہے اور ان کی زمانتیں نہ ہو سکے تاکہ وہ تحریک انصاف کی جو سیاسی ایکٹیوٹی ہے اور کیمپین ہے اس کا حصہ نہ بن سکے میں توقع کرتا ہوں کہ ہم انصاف کے خاطر یہاں آئے ہیں اور ابھی بیس تاریخ کو کوئی پچیس کے قریب ایف آئی آرز تھی جس کا جج صاحب نے ڈیٹ دی ہے بیس تاریخ کو ہمارے مقناء جو ہیں وہ آرگیومنٹ کریں گے کیونکہ کچھ کو ایکیوز ایسے تھے جو آج موجود نہیں تھے تو ہم پیش ہو گئے اور انشاءاللہ ہمارے مقناء بیس کو اپنے دلائل دیں گے شکریہ 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 شکریہ